اسلام علیکم دوستو آج میں سعودی عرب کی تین بڑی اور امپورٹنٹ نیوز آپ تو ہم دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو سعودی عرب میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے چلیہ پھر بڑھتے ہیں اپڈیٹ کی طرف دوستو پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک نومبر 2020 سے باہر ملکوں سے لوگوں کو سعودی عرب آ کر عمرہ کرنے کی پرمیشن دے دی جائے گی جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر عمرہ تین چار فیس میں جو ہے وہ اوپن کیا گیا تھا جبکہ تیسرا فیس جو ہے وہ ایک نومبر 2020 سے اوپن ہو رہا ہے جس میں باہر ملکوں سے بھی لوگ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب آ سکیں گے بتائے یہ گیا ہے کہ ہر ہفتے کی بنیاد پر تقریباً دس ہزار عمرہ کرنے والوں کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا یعنی کی آنے کی پرمیشن دی جائے گی اس کے علاوہ ملک کے اندر یعنی سعودی عرب کے اندر پانسو کمپنیوں کو جو ہے وہ کونٹرک دیا گیا ہے پانسو کمپنیاں جو ہیں وہ جو عمرہ کرنے والے لوگ آئیں گے ان کو ان کی دیکھ بھال کریں گے اور کہا یہ بھی گیا ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں سعودی عرب کے اندر عمرہ کے حوالے سے کام کریں گی وہ تمام کمپنیاں جو بھی روس گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں کورونا وارث کو لے کر اس کو سکتی کے ساتھ فولو کرتے ہوئے کام کریں گی اس کے علاوہ آگے یہ بتائے گیا ہے کہ سعودی عرب میں اس بار 18 سے لے کر 50 سال کے جو لوگ ہوں گے ان کو ہی صرف عمرہ کرنے کی پرمیشن دی جائے گی یعنی جس کی عمر 18 سے 50 سال کے بیچ ہوگی ان کو ہی صرف عمرہ آنے کی اور عمرہ کرنے کی پرمیشن دی جائے گی ساتھ میں تمام لوگوں کو ہیلتھ سٹیفکٹ لے کر آنا ہوگا یعنی کی پی سی آر ریپورٹ لے کر آنا ہوگا تک کہ یہ ثابت وہ کر سکیں کہ وہ کورونا وارث سے مبت ہیں دوستو اگلی جو اپ ڈیٹ ہے ایسا کی آپ لوگوں کے اس حوالے سے سوال بھی آتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا کفیل یا ہماری کمپنی سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پاتا ہے تو کیا ہمارا ویجا اکامہ نہیں بڑھے گا اور کس طریقے سے ہم اپنا ویجا اکامہ بڑھا سکتے ہیں اگر ہمارا کفیل یا کمپنی سے ہمارا سمپرک نہیں ہوتا ہے تو آپ تمام دوستوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں اپ ڈیٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی سے آپ سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کی ایمبیسی اگر آپ انڈین ہیں تو انڈین ایمبیسی سے جو ہے وہ آپ کونٹک کریں اور ان کو بتائیں کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے ہمارا ویجا اکامہ ختم ہو گیا ہے آپ کی ایمبیسی کے جو دوتاواس ہوں گے وہ آپ کے کفیل یا کمپنی سے باتچیت کریں گے اور آپ کو جو ہے اپنے اکامے کی فوٹوکافی جو ہے ان کو دینی ہوگی تاکہ وہ لوگ آپ کے کفیل یا آپ کی کمپنی سے کونٹک جو ہے وہ کر سکیں جس کے بعد وہ آپ کی حوالے سے باتچیت کر سکیں اور آپ کا ویجا اکامہ جو ہے وہ بڑھا سکیں بتا دیں کہ ویجا اکامہ بڑھانے کی جمعہ داری جو ہے وہ کفیل کی ہوتی ہے اگر آپ کا کفیل اور آپ کا کمپنی سے آپ سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے یا آپ خود سمپرک نہیں کر پا رہے ہو تو اس صورت میں آپ انڈین ایمبیسی یا آپ پاکستان سے ہو یا نیپال سے ہو تو جو بھی ملک سے آپ ہو اپنے ملک کی ایمبیسی جو سکدرب کے اندر موجود ہے ان سے سمپرک کریں اور ان سے بتائیں کہ ایسا سا مسئلہ ہے انساء اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکامہ یا آپ کی جو ویجا ہے جو ختم ہو چکا ہے اگر آپ کا جو ایمبیسی کے دوتاواس ہیں وہ اگر چاہیں گے باتچیت کریں گے تو اکامہ ویجا جو ہے وہ آپ کا بڑھ سکتا ہے جس کے بعد جب فلائٹ اوپن ہوگی تو آپ لوگ سعودی رب آ سکتے ہو دوستو اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی منشتری آپ مین پاور نے ریاد میں 36 دکانوں کو سیل کر دیا اور سعودی جیسن کی خلاف ورجی کے لیے 44 گہر ملکیوں کو گرابتار کیا ہے سعودی منشتری آپ مین پاور کی ٹیم جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے ریاد کے الگ الگ مارکیٹوں کا دورہ کیا اور مارکیٹوں میں چھاپے مارے جہاں پر جو سعودی جیسن کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی کی گئی ہے اور ایسے میں تقریباً 44 ایسے اجنبیوں کو گرابتار کیا گیا ہے جہاں پر سعودی کام کرنے چاہیے تھے وہاں پر اجنبی لوگ کام کر رہے تھے اور انہیں گرابتار کیا گیا ہے تو آپ تمام لوگ بھی اس چیز سے خوصیار رہے ہیں کہ جو پوشٹ اور جو پوجیسن سعودیوں کیلئے فکس کر دی گئی ہے اگر آپ ان کی پوشٹ پر کام کرتے ہیں اور منسٹی آپ مین پابر کا چھاپا پڑتا ہے تو ایسے میں آپ گرابتار ہو سکتے ہیں